ہمارے 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 صحابہ میں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ میں ہمارے 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 صحابہ میں اگر بیٹے کے دل میں باپ کا مقام ہوگا تو باپ کی بات بھی مانے گا اگر شاگل کے دل میں اگر خلیفہ ہمارے صحابہ میں ہمارے صحابہ ہمارے صحابہ ہمارے صحابہ نظام محمنت کے لئے ورد نظام محمنت اکمی اختلاف تو کیا جا سکتا ہے سیاست مرائے تلویز آ سکتی ہے حضرت عمر بن خرطاب سے اختلاف فرداللہ میں کیا ہے حضرت عمر بن خرطاب سے اختلاف مسجد میں عورت میں کیا ہے اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اس نے یہی نہیں سمجھا تو وہ یہ بات کہتا ہے لیکن اسے مقام سمجھ آجی ہے تو یہ بات کبھی نہیں کہتا ہے ایک معاملہ ہے نبی کا نبی کے ساتھ ایک معاملہ ہے صحابی کا صحابی کے ساتھ نبی کا نبی کے ساتھ معاملہ غرق ہے امت کا نبی کے ساتھ معاملہ غرق ہے ایک ہے بھائی کا بھائی کے ساتھ اور ایک ہے بھریجے کا چچا کے ساتھ اگر دو بھائی آپس کوئی ضرم ہو جائیں تو کوئی بیٹا یہ کہے کہ بھائی کرم ہے تو میں بھی کرم ہو جاؤں لوگ کہیں کہ یا تو دو بھائی کریں بھائی کا بھائی سے معاملہ اور ہے اور بھائی کا چچا کے ساتھ معاملہ اور ہے بڑے آپس میں بات کرے کو الگ ہے اور چھوٹا بڑے سے بات کرے کو بات الگ ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے میں اس کے ایک نشاط پہ لکھوں قرآن کریم اس بات پہ بوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ نبی ہے حضرت حرون علیہ السلام علیہ نبی ہے دو نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پہ کے دورات کو لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اس دن لے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرادیم نے ایک قائقہ پہ کھڑا لیا اسے دور نہ شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام آفیس آئے حضرت حرون کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حرون جب یہ قوم شرکتہ بنی تھی تُو نے روکا کیوں نہیں حضرت حرون نے نفس کیا کہ لائی جان کتنا روک سکتا تھا میں نے روکا رہا صرف کیا کہ میں نے ہاتھ نہیں چلایا میں نے لڑائی نہیں کی اگر انہیں قوم کو لڑا دے تھا مجھے فرما دے کہ میرے کانے کا بھی انتظار نہیں کیا کم کم سے پلچھ گیا ہوتا ان کو باننا نہیں یا نہیں ماننا میں تو کس لیے خاموش رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلادی پہ امبر سے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت حرون کو داری اور سر کے بانوں سے پکڑا اور ان کو کسیب کا شنگر دیا حضرت حرون علیہ السلام نے رفز کیا یب نمو ملاقہ ملاقہ ملاقی ملاقی راہ سی بھائی جان ہے میری کمی جان کے بیٹے آم میری داری اور بات سنجھے کسیب جو مات آپ ذرا میری بات تو سنو میرا قدر تو سنو اب دیکھو جب نبی کا معاملہ نبی کے ساتھ ہے تو دیکھ نبی روسیٰ نبی کے داری سے پکڑ کے کسیب رہا ہے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے تو انہوں اترا ہے بیٹھ جائے بیٹھ جائے میری بات سمجھا لیے یہ درمیان میں گڑھ پڑھنے کروں گی آپ ذرا بات سمجھو میرے دلائم کے لئے آپ نے تھوڑا سدائم میں ذہن دیا کمیری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے حضرت حضرت علیہ السلام بھی نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کو سر کے باروں کو داری سے پکڑ کے کھینچا یا نہیں بولیئے نا اب کوئی بدبخت پڑھے اور وہ آیاز بلالہ اس لیے نبی سے اختلاف کرے کہ نبی نبی سے کرتا ہے میں نے کہا دیا تو کیا ہوا میں نے کہا نبی نبی سے داری پکڑ کے پھینچے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ نبی ہیں امدی کھینچے گا امدی کھینچے گا تو فرق نہیں پڑھیں گے حضرت علیہ السلام بھی صحابی 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 قرآن کے قاتل ہیں تو دونوں کا تعلق قرآن سے بھی ہے اور دونوں کا تعلق قرآن کی ذات سے بھی ہے اگر حضرت حلیق اور معاویہ رضی اللہ عنہ محمد آپس میں اتلاف کر بھی لیں تو دونوں بڑے ان کو حق پہنچتا ہے لیکن چھوٹا بڑے سے اتلاف کرے گا ہم کہیں کہ صحابی آپس میں لڑ پڑے تو وہ دونوں صحابی اور جنتی ہیں اگر کیونکی صرف انہ صحابی سے لڑے گا ہم حقوق کو فرقا لگا دیں گے نبی کا نبی سے معاملہ پور ہے صحابی کا صحابی سے معاملہ پور ہے اور قومتی کا نبی سے معاملہ الگ ہے میں نے کہا کہلے یہ تو سمجھے نبی کا مقام کیا ہے مقام نبوت کو سمجھنے کے لیے بطور قبید کے میری طریقے اور کرنا اللہ نے برعزت میں آسمان کو بنایا ہے اللہ نے زمین کو بنایا ہے آسمان و زمین میں صورت اور جان ستاروں کو بنایا ہے خدا نے جس قدر کائنات میں نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اللہ سے پوچھے آفیں کیوں فرمائیں اللہ بناتے ہیں اے انسانوں و زمین میں جسی نعمتیں ہیں میں نے ان کو تمہارے لیے بنایا ہے جان لگ تمہارے لیے بنایا ہے تمہیں جان لگوں کے لیے ہی بنایا ہے میں نے جان لگوں کو تیرے لیے بنایا ہے اس سے ایک بات لیے سمجھ آئی ہندو مسلمان پر اعتراض کرتے ہیں ہندو کہنے لگے کہ مسلمان بھی عجیب ہے اگر جی چاہا کہ میں نے سوپ پینا ہے تو گیتا ہے جی اس کی مرب زبا کر لو اس نے کہا یہ دل کرتا ہے کھباب کھائیں تو گیتا ہے جی دائے زبا کر لو دل کرتا ہے کڑائی کھائیں اس نے کہا لیے بکرہ زبا کر لو ہندو نے مسلمان پر درازی کیا اپنی زبان کے چسکے کے لیے مسلمان جانور کی جان لیتا ہے حقیب و رحمت حضرت تھانگرہ مطلب علیہ فرماتے ہیں ہندو سمجھا نہیں ہی خدا نے جانور کیوں بنایا ہے جب جانور بنایا بھی انسان کے لیے ہے جانور کا انسان سے دل کرے تو کسی کا سوپ پی لے دل کرے کسی کے کھباب کھا لے اس میں تو دراز کی بات کیا ہے لیکن ہندو کہنے لگے کہ دراز تو ہے جب اپنی زبان کے چسکے کے لیے جانور کو زبا کرتا ہے تو بہت زبا جانور کو تڑپنا کرتا ہے جانور کو تکلیف اور درد ہوتی ہے مسلمان اپنی نظر کی جانور کو درد دیتا ہے حقیمت امت حضرت اتانوی جو عمر کے سر کے تاج ہیں اللہ عنہ کی قبر پر کروڑ رحمت نادل فرمائے رحمت اللہ علیہ وسلم 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 تغییر کا معنی بھی سمجھیں تغییر کا مطلب کیا ہوتا ہے حضرت امام حضرت ابو حدیفہ رحمت اللہ تعبیر کرتے ہیں تغییر کا معنی یہ ہے آیت کا معنی حدیث کا معنی وہ کرتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے یہ آیت کے خلاف ہے حالانکہ آیت کے خلاف نہیں ہوتا آیت میں مطابق ہوتا ہے لیکن سمجھنے کے لئے اس معنی کو تھوڑی سی عقل چاہیے عالمی کا عقل نوع دو برمانہ سمجھ میں آتا نہیں ہے میں ساتھ کی طور میں حدیث مبارک تھا بغیر مقلد پیش کرے گا اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا لا صلاح تر مذنب یقرہ بفاتحہ دل کتاب ہے یہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی اور بخاری کا نام لے گا روپ چاڑنے کے لئے میں بڑے کتابیں کے ساتھ جاتا ہوں اگر بغیر مقلد یہاں پہ بیٹھا ہو مجھے ربی چھٹ لکھ دے میں انشاءاللہ سینکت کا جواب دے تو بتاؤں گا کہ صحیح بخاری کا تم عمل نہیں کرتے تو بخاری کو یہ جھوڑ تو بولتے ہو لیکن بخاری پر عمل نہیں کرتے وزرے کہا رہا کہ یہ صحیح بخاری کے ہیں یہ بخاری کا نام لے گا پرشان نہ ہو گئے تین طلاق تو تو کتنی ہوتی ہیں تو یہ کتنی ہوتی تین لیکن غیر مقلد کبھی بخاری پیش نہیں کرے گا کیونکہ بخاری میں تین طلاق تو تو دین ہیں بخاری کے تین طلاق تو ایک نہیں ہے کبھی بخاری کا نام بھی نہیں لے گا کتنے مسئل ایسے ہیں آپ دلات کے نام میں مصافحہ دو آپ سے کرنا ہے آپ بخاری پیش کریں بہم مقلد بخاری کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اس کے کچھ تو پتا ہے کہ یہ مسئلہ بخاری کا میرے خلاف ہے تو اگر مسئلہ خلافوں کا دوڑ جائے گا اگر بظاہر مسئلہ نظر آئے گا تو دوڑ کے گروہ کرے گا تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فاتح نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی اب ظاہر ہی نظر کیا ہے کہ امام نہ پڑے تو بھی نماز نہیں مختلی نہ پڑے تو اس کی بھی نہیں اکیلہ نہ پڑے تو اس کی بھی نہیں کیوں نمی پاک فرمایا کہ جو بھی نہ پڑے پتے کے بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے یہ آئیت امام کے لیے بھی ہے ایک اکیلے کے لیے بھی ہے آئیت مختلفت کا باتے ہیں لیکن امام کو نفض کرواتے ہیں آئیت کا معنی یہ نہیں تم سمجھے ہو بدلی حدیث کا معنی یہ نہیں بلکہ حدیث مبارک کا نظر یا دیکھ اس کی نماز ہوگی امام صاحب فرمایا امام موجود ہو مقتدی کی قرار امام کی قرار ہوتی ہے مقتدی کو فاتح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو کہ جس حدیث کمانہ دوسری حدیث سے تکرار آتا تو میں نے کمانہ ایسا کرو تاکہ دوروں میں تکرنا ہو تو یہ حدیث اکیلہ آدمی کے لیے ہے اگر اکیلہ آدمی فاتحہ نہ پڑھے تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی لیکن جو امام کے پیچھے ہو امام کی فاتحہ اس کے لیے کافی ہے میں سمجھانے کیلئے مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی مصدر میں ازان ہوتی ہے ازان یہ ایک بندہ دیتا ہے یہ لوگوں کو حراب بھی دیتا ہے یہ مصدر دیتا ہے حراب بھی دنی دیتا ہے لیکن اگر آپ کی پوچھے یہ آج آپ کے نماز ازان والی نماز پڑھی بغیر ازان کے آپ سب کہتے ہیں کہ ازان کے ساتھ پڑھی ہے بندہ کہے گا ازان کو مبزم دیئے تمہیں کیسے پڑھی ہے پھر تکبیر اور تکامت یہ ایک بندہ کہتا ہے سارے تو نہیں نہ کہتے آپ آج کی پوچھے میں آپ نے جماعت کی نماز اکامت والی بغیر کی کامت کی آپ کہتے ہیں اکامت والی بھئی آپ نے اکامت بڑھی کے ایک بندے میں پڑھی ہے جب آپ جمعہ کے دن آئے امام نے خطبہ دیتا ہے آپ نے نماز پڑھی ہے آپ نے جمعہ خطبہ والا یا بغیر خطبہ والا کہتے ہیں خطبہ آپ نے نہیں پڑھا امام نے پڑھا ہے تو بجر کیا ہے جس طرح منحسن ازان دیتا ہے اور پورے دوروں کی طرف سے کالفی ہے مجھے کالفی تکبیر کہتا ہے سب نمازوں کی طرف سے کافی ہے اور امام جمعہ کے خطبہ پڑھتا ہے امام کا خطبہ سب کے لئے کافی ہے امام انہوں کو حریفہ فرماتے ہیں جس طرح اعظام دیتی ہے وہ سب کی طرف سے ہے تکبیر دیتی ہے وہ سب کی طرف سے ہے خطبہ جمعہ دیتا ہے وہ سب کی طرف سے ہے اس طرح قرآن دیتا ہے سب کی طرف سے امام کا ملکس اپنی طرف سے ہے اب اس لیے میں بات یہ سمجھا رہا تھا تو کہتا ہے کہ امام علیفہ تعبیلے کرتے ہیں حضرت تعبیل فرمائے تمہارا کیا پیلت تعبیل نہیں کرنی چاہیے اسے نگاہتے نہیں کرنی چاہیے اچھا منہ جاہد آگیا کہ امام صاحب کے نام کے ایک بلکہ امام صاحب سے مناظرہ ہوا ناؤدس رڑکے امام صاحب کے پاس آئے انہیں کہے ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے امام علیفہ فرمانے لگے بیٹا مناظرہ کی سواد سے کرنا ہے انہیں کہہ جی آپ کہتے ہیں امام کے بیچے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے ہم کہتے ہیں امام کے بیچے فاتحہ پڑھنی چاہیے امام صاحب ہنہایا یہ جب ان ناؤدس مرثر آئے ہو تم میں سے ہر بندہ مناظرہ کرے گا یہی Nina ایک من کا کر لئے گا گا کہ امام نے کہا ہے ڈیاء کر لئے گا probability سنیں گے امام نے کہا عجل فرمایا دوند مناظر بßenحادی وальныйورس niہ accept جیت کیا جمعہار 했는데 جیتگی اگر یہ آرا گیا تو رحمن ایک حال ہوں گئے اور نے گا ciclo 여�مدل اس container اپنا امام بنائی رضا لئے گا اپنا مناظر مان دی ہے اپنا بڑا مان دی ہے یہ جیت گیا تو ہم جیت 2006 جیت یا آرا تو ہم کرے امام صاحب نے امام صاحب نے اگلے میں منادرہ جید کیا اور ساتھ لائے گئے میں منادرہ جید کیا تو میں آہ گئے ان نے کہا کہ امام صاحب نے منادرہ شدو نہیں ہوا ان نے پھر میں نے شدو کر ختم ہی ہو گیا ان نے کہا کہ وہ کیسے برہ بہت ہم نے خود ہی تو کہا ہم نے اس کا بنام امام مانا ہے اگر یہ جیتا تو ہم جیتے یہ ہارا تو ہم لائے یہ ایک حافت میں کی اٹھو جس تو میں نے امام بنایا ہے تو اس نے قرآن پڑھا تو تم نے پڑھا تو اس نے نہیں پڑھا تو کم نے نہیں پڑھا یہ بات تو میں گیا رہا تھا جو بات میں نے کی رتوں نے ہی ماندے کچھ بات کو آپ نے ماندے ہی آئی تو ان امام صاحب اندر اللہ کا عقل بہت عطا فرمائی دی تو اگر اندر انہ حبید نہ کہنا گا اجتہ نے کہا یہ قابیلِ ابو عنیفہ کا پیٹس لوگ مانا کریں اجتہ نے تھانی نے فرمایا اگر امام صاحب ہم حقم اور مسلح جیم نہیں خلاف پھر کے فرمایا میں آپ مان لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کوئی ہدایت پر جاؤ گا حضرت خانی فرمائی بھی جاگہ ہدایت پر پیٹس میں مان لئے کے لئے جائے تو جن buenت پر پیٹس میں مجھ لایو سکتا آپ حضرت خانیہ نے‌ایت کوئنی تاجد کروں گا حضرت خانی فرمایا میں کور آن افر Здftی ٹھمی، ٹھمی نے ماہم Sodelas خالی فرمایا میٹا فرمایا میں نے کور آن اوہم اس لیے کہا نہیں کہا نہیں کہا حضرت خالفی رحمت میں فرمانے کے قرآن کریم میں ہے من قانا فی حادی کی آما فہو فی آخرتِ آما کہ جو بندہ دنیا میں نمدہ ہے تو پیامت تو بھی اندہ ہوگا تو جنت میں تو اندہ نہیں جاتا تو جو دنیا میں نمدہ ہے پیامت کے دن بھی اندہ ہوگا اس نے کہا یہ نہیں ایت کا مطلب یہ نہیں ہے پر میں مطلب نہ دست یہ جب وہ حریفہ تک آمدہ نہیں سمتی اب پہ تجھے گلہ تجھے ہی خانام ایت کا ماجحہ رہا ہے ایت میں تعمیر کی ہے اب وہ حنیفہ تعمیر کرے تو بلد ہے تو تعمیر کرے تو ٹھیک ہے تو تابعیم کے بغیرہ باتنا جنت ہی ہونا ثابت ہے نبی نے فرمایا کہ تابعیم کے بغیرہ باتنا جنت ہی جب تک قرآنی آیت میں تابعیم نہ کرے وہ نبی کا بھی جنت میں نہیں آسکتا اس نے کہا کہ یہ مجموعہ سمجھ آگئی ہے حضرت 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 منادر بھی تھے اللہ کی قبر پر کروڑ پر ہوتے نادر بھی تھے اور انہوں نے یہ اطراز کیا اطراز ہے ارزیم میں ہندو نے کہا کہ جب لاکرچس کا زبان کا معنی ہو آپ جانبر کو زبا کرتے ہیں تو زبا کرتے ہوگا جانبر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت حاضر نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس نے کہا ہی کیوں؟ قدرے گا تمہیں پتہ ہی نہیں مزرمان نے جان پر کوئی زبا کرنا کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر فرمایا بسم اللہ 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 کو پڑھنے کے دو عبن دیا دریس کی نسال پہلے سمجھنا تمہیں پھر یہ بات سمجھائیں حضرت حاضر نے فرمایا ایک بندہ دھرمتا ہے اس بندے کو مرمی کی تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر ایک بندہ بدان جہاد میں جا کر شہید ہو جائے اس کو مرمی کی تکلیف نہیں ہوتی حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن شہیدہ لا یجدو ممسد قدلت اللہ کما یجد بہدکون ممسد قرصتیں فرمایا کہ لوگو شہید تو کتنی سی تکلیف ہوتی ہے کتنی تمہیں چیونکی کے کارتنے کی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے شہید تو تکلیف نہیں ہوتی جو بندہ گھر میں مکتا ہے یہ اللہ کے نام پر جان نہیں دیتا اور جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پر جان دیتا ہے جب آج بھی اللہ کے نام پر جان دے تو پھر جان دینے کے درد نہیں ہوتی مزا آتا ہے اور میں ہمیں خدا نے حرم دیا جب جانور کو زبا کرو کس کچھا ہے اللہ پر پڑھ کے زبا کرو جب ہم نے جانور پر خدا کا نام دیا تو جانور کو جان دینے کا مزا آیا ہے درد نہیں ہوئی نہیں پر میں جب ہم نے کھا لیا ہم نے کہا لگا حمدللہ ملکتی آتا مانا تو جانوہ کو کٹنے کا مزا ہے ہمیں کباب کھانے کا مزا ہے ہمیں کباب کھانے کا مزا ہے میں بات کیا سمجھا رہا تھا خدا نے جانوہ انسان کے لئے یہ بنایا ہے واللدی خلق علم امہ فی اللہ دے جبیہ ایک طریق پہ اور کرنا اب قیامت ربائے گی قیامت مسکت آئے گی جب دنیا میں اللہ کا نام لینے والا حبری ہوگا قبل قیامت آئی اب انسان میں ختم ہونا ہے اللہ فرماتے زمین ختم ہو جائے گی آسمان پرد جائے گا پہاڑے ضرور میں بکھر جائے گی کیونکہ اب انسان سے جنی رہنا تو یہ ساری کائنات انسان کے لئے بنایا گی جب انسان سے نہیں جنی رہنا اس کائنات کو ایک فیدا ہی کوئی نہیں میں صرف طریقے اس بات دے رہا تھا خدا نے پوری کائنات انسان کے لئے بنایا ہے اگر خدا انسان کو نہ بنا دے تو پوری کائنات میں کسی بھی چیز کو نہ بنا دے لیکن انسان کیسے بنا ہے میں اپنی ماں اور باپ سے بنا آپ اپنی والدہ اور والد سے بنے آپ اوپر چکتے کر جائیں تو آپ صرف حضرت آدم سے بنے ہیں اگر حضرت آدم کو خدا نے پیدا نہ کرنا ہوتا ہمیں وجود کہاں سے مجھلا تو پوری کائنات کو وجود ہمارے لئے ہے اور ہمیں وجود حضرت آدم سے ہے اب سوال پیدا ہوگا حضرت آدم کو وجود کیوں گیڑا ہے اب تر آباد سمجھنا حدیث مبارک میں بھی ہے قرآن قریب کی آیات میں بھی ہے اللہ حضرت آدم ہوگم دیا لا تکر آباد شجرہ کس مقصود درفت کے قریب آپ نے نہیں کہا حضرت آدم بھول گے اور بھول کر درفت کو کھا لیا خدا نے بناتا آدم کو نبی ہو کر بھول گیا مجھے کو نہیں بھولنا چاہیئے تھا حضرت آدم نے اللہ سے عرض کیا ربنا درمنا موسوسنا خدا میرے بھول کر گناہ کر لیا مجھے معافہ پا دے یہ گناہ نہیں تھا یاد رکھنا گناہ نہیں تھا بھول گئے تھے انہیں بھولیں خدا کے سامنے کہا اللہ نبی کو نہیں بھولنا چاہیئے اس سے گلتی ہوگئے میں بھول گیا خدا مجھے آپ معاف کر دے حضرت آدم بھی معافیہ مامتے ہیں ہمی حفا بھی معافیہ مامتی ہے حضرت آدم محمد کو خدا نے الگ کر دیا چالیس ساتھ تغلوتے رہے خدا سے خدا سے دعا مام کر رہے ایک آخر میدان ارفات پر ضرور جمع ہوئے خدا سے دعا مام کی خدا نے معاف کیا یہ میدان ارفات ارفات مام سب سے بنا ہے مام سب رمانہ پیچاننا ہے کیونکہ آدم حفا بھول نے دیکھ دوسرے کو میدان ارفات میں پیچانا تھا اس نے کس میدان کی میدان ارفات یعنی پیچانوالا میدان کہتے ہیں حضرت آدم بھی خدا سے دعا مام کی اللہ من اپنی اصطر کا بحق محمد انتغفر علی اللہ تجھے حضرت محمد کو باستہ اللہ تجھے حضرت محمد کا صلی اللہ تجھے حضرت محمد اللہ تجھے حضرت محمد اللہ تجھے حضرت محمد پیغمبر کے وسیلے سے مانگنے کے قائل ہیں پیغمبر کے وسیلے سے مانگنے کے قائل ہیں پیغمبر کے وسیلے سے مانگنے کے قائل ہیں وسیلہ پیغمبر کا مانگنا خدا سے ہے وسیلہ کس کا؟ پیغمبر کا مانگنا کسی ہے؟ پیغمبر سے مانگنا اور ہے اور پیغمبر کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگنا اور ہے اور ایک بات طرح یاد ہے کہنا میں تمہیں ایک بات مزھے کی بات ہوں آپ ہی طرح دیکھیں ایک بات سمجھا ہم سنی ہیں ہم توبنٹ سنی ہیں ہم خود کو سنی بھی کہتے ہیں خنجی بھی کہتے ہیں کعبدی بھی کہتے ہیں ایک اور نیاقت کا پیدا نہیں ہوا اس کو انگریز نے پیدا کیا ہے پیدا نہیں ہوا انگریز نے پیدا کیا ہے مسلمانوں کافس میں لڑنانے کے لیے جو خود کو آلِ حدیث کہتے ہیں اگرر کلٹلِ حدیث یہاں پر موجود ہو میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہاں موجود نہ ہو کر محبی سے پوچھ کر بتائے ہمارا نام آل حدیث کا نام کسی نے رکھا ہے آل حدیث کا نام کسی نے رکھا ہے دولیے میں کس نے رکھا اللہ کی جو محبن نے رکھا ہے اور آل حدیث کا نام کسی نے رکھا انگریز نے رکھا ہے اس لیے ہم جوڑ کی بات کرتے ہیں نبی امت کو جوڑنے کے لئے آئے تھے وہ توڑ کی بات کرتا ہے انگریز نے توڑنے کے لئے پیدا کیا تھا جہاں ایک پیارے دیس ہوگا مسجد الگ ہوگی جمعہ الگ ہوگا نمازیں الگ ہوگی کیوں اس کا مقصد ہی توڑنا تھا امت میں توڑ گھوڑ کو پیدا کرنا تھا میں اس لیے کبھی آپ کی سنتایا کرتا ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑنا اپنی نمازیں کبھی زائد کرنا آپ یقین تغلیر یہ جراپ رمسہ کرے گا اور جراپ رمسہ کرنا کسی بھی سے عدیث کی وجود نہیں ہے بہت ان کے بڑے مولمی نظیر حسین دیلوی نے پتاہ نظیریاں میں لکھا ہے کہ جراپ رمسہ کی کوئی سریک عدیث وجود نہیں ہے پتاہ حسنائیہ میں ہے کہ جراپ رمسہ کی کوئی دلیل وجود نہیں ہے قبل ایٹرینیہ لکھا ہے جراپ رمسہ کی کوئی دلیل وجود نہیں ہے ان کے بڑے بھی مانتے تھے اگر یہ جراپ رمسہ پیت کے نماز پڑے گا سارے بھی میری نماز کو برباد کر دے گا میں مسئلے کی بات آئی سویا ہے اور بندے محصف کی ضرورت آگئی ہے ان حضرات کے بندے کا کپڑا نماز پاک نہیں ہوتا بندے کا کپڑا پاک ہی رہتا ہے بطاق اس سے بڑا گندہ مذہب کو دنیا ہوئی ہوگا کہ آدمیوں میں اتنام ہو جائے رات محصف کی ضرورت ہو جائے کہتے ہیں کہ یہ جو پانی نماز پاک نہیں ہے اس سے آدمی کا کپڑا پاک نہیں نماز پاک نہیں کپڑا پاک رہتا ہے اگر تمہیں میری زبان پر یقین نہ ہو اس خلال ایسی سے پوچھو تو یہ مذہب کتنا گندہ ہو اپنی نماز کو Whث buttarab کرتا ہے دوراب پرموسہ کرتا ہے اپنی نماز کو Whثnosah کرتا ہے وہ خدا ہیرفجہ پین نہیں مانتا وہ نماز خواق کو کرتا ہے وہ سہابا گھنیت نہیں مانتا وہ نماز خواق کو کرتا ہے حضرت عمر اون خرطا کے فعیسل ندیم مانتا وہ نمازی آمنی برباط نہیں کرتا ہے اپنی نماز پر برباط کبھی نہ کرنا اپنی مشروع دقات کروی نہ دینا آپ کی دعو میں ہے یعنی یہ تمہیں بتا ہو لیکن میں یہ بات تمہیں کہتا ہوں ایک بھی پیدا ہوگا تو ان کی بات کرے گا ایک بھی پیدا ہوگا جگڑے کی بات کرے گا ایک بھی بات ہوگا تو لڑائی کی بات کرے گا یہ دیوبند والا فرسینہ ہے کیونکہ دیوبند کی مسافت سمندر کی ہے سمندر میں اگر پخانا بھی ہونا تو سمندر اس کو برداشت کر لیتا ہے یہ دیوبند کا کام ہے کتنے بڑے بڑے فکریں لاتے ہیں لیکن دیوبند والے برداشت کر جاتے ہیں اور کن سے حق بھی برداشت نہیں ہوتا آمین کے باتے تو بھی برداشت کرتے ہیں یہ نہیں یاد لڑائی نہ ہو نہ یاد اختلاف نہ ہو آپ نے گاؤں کا محول خراب نہ ہو لیکن یہ محول خراب کرے گا تیرے محول کو ضبا کرے گا اللہ میں بات سمجھے کی تفیق نتا فرمائے نیا ہے یہ کہہ راتا ہم اس نے نماز پر بروسہ ہے نماز پر نماز پر بروس ہے کسی کو نی تو کون ہے کہتے نہیں ہاں وہ محمدی میں کی آپ نے کہا رحی تو بلکل جھوٹ болتا ہے آپ کو میگھو وہ کیسے نگے تو نمازی کو نماز پر تھی اعتماد ہے روزہ دارے کو روزہ پر تھی اعتماد ہے آج وہ عرصہ پر تھی اعتماد ہے لیکن اس محمدی کے لوانے والے کو ادھو جب محمد صلی اللہ علیہ سب صلح پر 這 etap بد نہیں جائے آپ میگویں یہ کیسے نمازی کو نماز پر اعتماد ہے نماز کا وسیلہ زیکر خدا سے مانتا ہے روزے دارت کو روزے پر اعتمادم ہے روزے کا وسیلہ زیکر خدا سے مانتا ہے عال فر اعتماد ہے حال کا وسیلہ زیکر خدا سے مانتا ہے اس سکرiktور Que brands قومت بسیورہ زیکر صحام کرنا کہتے ہیں یہ شرخ ہے میں نے قربور کا وسیورہ پر شرخ ہے زانیach بطا دنیا میں ایمان کی سے کہتے ہیں Thursday آدم ولی السلام اللہ کا وسیلہ لی oursلام اللہ واکمین اسنل reel بحق محمد تحملiren اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے خدا کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ بنجد سے اللہ تعالیٰ بنجد حضرت آدم سے پوچھا کہ ایف عرق تا محمد بنن اخلو بولو اے آدم میں طبیقہ حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا کیونہ حضرت محمد کو کیسے پچانا ہے حضرت آدم نے رمز کیا اللہ لگمہ حضرت نہیں کیا دیکھا جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا ونفع تفیعہ میں روحے کا میرے بدن میں رو اندالی تھی نفع و راسی کہ اللہ میں جب سر اٹھا کے دیکھا اور اے دولہ کولانی مرش مکتوبہ لاغیرہ امنا اللہ محمد بنسول اللہ میں نے عصر میں لکھا دیکھا تھا لاغیرہ امنا اللہ محمد بنسول اللہ تو میں اسی بدن یمین کر لیا اللہ اللہ کے ساتھ اسی کا نام لکھا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو عزت نے فرمای صدق طیعہ آدم آدم کو نے سب کہا ہے کہ انہوں نے عبدالخلقی کی نہیں ہے مجھے تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب میرا محمد حسن جو اللہ جسر لکھا حضرت سلقہ نہیں کیا حضرت محمد پر تطاقہ رکھا جو نے حضرت محمد کمسیلہ دے کر دعا ہوں گی ہے آدم انہوں نے معاف کر دیا ہے آدم اگلی بات بھی سن لے لہو لا محمد اللہ خلق دو گا اے آدم اگر حضرت محمد کو وجود نہ دینا ہوتا آدم میں تجھے وجود ہی نہ دینا مقام نبوت کو سمجھنا میں نے کہا پوری کائناتی چیزیں اللہ نے بندے کے لئے بنایا ہے اور اس بندے کو خضار آدم سے بنایا ہے اور آدم خضار وضوع کی وجہ سے بنایا ہے اب اگر یہ بات نہیں جائے اے کائنات میں بہتری نیمت میں نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی نہیں ہے حضرت محمد کی وجہ سے بھی نہیں ہے یہ دنیا میں اگر جنگوں کی وجود بھی بلا ہے اللہ کے پیغمبر کے صدقے ملا ہے اور وہ علمان کو وجود ملا ہے اللہ کے پیغمبر کے صدقے ملا ہے اگر جنات اور ملائکہ کو وجود ملا ہے حضرت پیغمبر کے صدقے ملا ہے تو بھی کس سے بڑا مقام میں کیا بیاں کرو یہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے یہ دنیا نظر آتا ہے ہمارے پیغمبر کے صدقے ملا ہے تو بتاو نبی کتنا بڑا شان مانا ہوگا مینکہ نبی کتنا بڑا شان مانا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اگر جو آدمی کرے میں عبادت کروں تو کرتا رہے لیکن عبادت ہے نبی نہیں بن سکتا روزہ رکھتا رہے نبی نہیں بن سکتا اس کی وجہ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی نبوت سیلیکشن سے ملتی ہے الیکشن کا معنی کہ جانبتے گا رہے وہ نبی بن جائے جنانا کی الیکشن سے نہیں ملتی یہ خدا کی سیلیکشن سے ملتی ہے اللہ جسے انتخاب کر لے وہ نبی بنتا ہے اللہ انتخاب نے مجھے تو بندہ نبی نہیں بن سکتا اب اس کی جمعہ کہا کرتا ہو کہ جو کہ نبیمت اللہ عطا فرماتے ہیں تو نبیمت کی طرف سے جوابی نبیمت ہی عطا فرماتے ہیں جب نبیمت انتظام رکھتا ہے پھر محمد نہیں بولتا پھر محمد کی مبارک محمد میں جس پر نے دوجلی پہنی ہے جواب محمد نے نہیں دیا پھر محمد کے گلے میں کپڑا ڈالتی چسیتا ہے جواب اللہ کے محمد نے نہیں دیا ابو چار نے حضور کی بندوائیہ پر امان کرے ہیں تب پھر محمد نے جواب نہیں دیا حضور طائف کی باتیوں میں یہ ہے کہ دشمنہ پہنی کے محمد کے ماؤں سے خود نکالا ہے لیکن جواب محمد نے نہیں دیا نبیمت ہمیں جو بندوائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو بندوائے عجیب ہو کب تو نبیمت سے لڑنے مندرے کے لیے تیار ہو لیکن کتا دیکھو اللہ کے پہنیمت لڑنے مندرے کے لیے تیار ہو نبیمت کو کسی سے جو نہیں لڑتے تھے حضور مکالی کے لکھو نہیں کرتے نبیمت کو کھو نہیں کرتے نبیمت کو جب لے کے لکھو نہیں بولتے میں بیاروں کو تک بولتے جب نبوبت کے اعلام خود کیا ہوتا حضور نے اندار میں نبوبت خود نہیں کیا اللہ نے کروایا ہے نبوبت عمل سے نیری خدا نے عطا کی ہے مجھے یہ جوابہ تُم بتاتو کہ دشمن نے جمزاں پر گایا ہو اور جواب خدا نے منہ دیا ہو اگر نبیمت اللہ بولا ہے اگر خدا نے جواب دیا تب پر جیدہ اللہ بھی اگر دشمن کے الزام لگایا تو جواب خدا نے دیا ہے یعنی کہ نموت میلت سے نہیں ملزی نموت خدا کے عطا کرنے سے ملزی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد یہ نموت کا مقام ہے وہ جتنا بڑا نبی ہوتا ہے نبی کے ساتھ ملنے والا اتنا بڑا صحافی ہوتا ہے میں بات سمچانے کیلئے کہتا ہوں اگر صحافی کا مقام سمجھ رہا ہو تو دو باتے در اجید نشید فرما لو نمبر ایک بات آر اس وقت ملجمعہ کا عقیدہ ہے اور یہ بیغمہ کا عقیدہ جید نشید فرما لو آر اس وقت ملجمعہ کا عقیدہ ہے کہ میرے بیغمہ جس جگہ پہ رانکھون ہے میرے بیغمہ جس جگہ آل ہن فرما ہے یہ جنبی پاک صلی اللہ کا مبارک روزہ ہے بیغمہ کی مبارک قبر ہے مبارک قبر میں مرتی یہ وہ ذبعے جو پیغمبر کے مجھول کے ساتھ gezنے ہیں جو دعوت کے قسم بیعاتر میں تدر سے بھی آلہ ہیں وقاعد سے بھی آلہ ہیں لوگachu سے بھی آلہ ہیں ودشی مغالنا سے بھی آلا ہے درشی مغالنا سے بھی آلا ہے جناанный بجولب میں تلیل کے مگور صاحبی کو ا Mangیتنا ہے اینجب کہ مقابل بیولتی کے زدے جو پیغمبر کے مجھول کے ساتھ جلے ہیں منذروں میں شغول بھی نہیں ہے منذروں میں احساس بھی نہیں ہے منذروں میں اِنم بھی نہیں ہے میرا دوست نے مجھے یہ بتا کہ جس ربوں میں شعور نہیں تھا وہ آرستیادہ ہے اور وہ صدیق جس میں شعور بھی ہے جس صدیق جس میں احساس بھی ہے وہ صدیق جس میں احساس اور شعور بھی ہے لگے تو علم نبوت بھی ہے وہ صدیق جو اکسے بیغمبر بھنا کرتا ہے لگے تو وہ منٹی کے ذرے اگر کو آرستیادہ ہے وہ صحابی جو بیغمبر کے ساتھ ملا ہے بتاو اتنا عالی ہوگا کہ ہی وجہ اللہ کے بیغمبر جابی جنہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ جس میں مجھے ناونا دکا جس میں مجھے ناهات ایمان میں دیکھا اس کو جہنم کیا کہ پیم نہیں سکتی کہ چومی نہیں سکی جہنم کیا کہ پیم جوین نہیں сами سکتی وجہ اسے پیغمبر کی ذات کے ساتھ و لنہ صباحют failure پیغمبر کی صوبت ضو thesis ہے پیغمبر کی مجلس میں دور کیسا ہے کوئی ایک اپ hero principatی قضیٰه بتا ہے وہ کائنات کے سب سے آگا بتا ہے میری دلیل پر بھول کرنا کیلے تو لوگ یہ کہیں گے توجہ کنا میری دلیل پر بھول کرنا دو کوئید پیغمبر کا مدینہ آلا ہے پیغمبر کا روزہ آلا ہے پیغمبر کا روزہ آلا ہے ایک بات درمیان میں روزے کی بات ہے یہ ہے یہ روزے تو بھی زیاباندوارہ مانتا ہے اے حدیث روزے کو بھی نہیں مانتا ان لحظتaldo nadiyyah کی تاح مصر کو اے حدیث کی ہے تو خورت کی تاغیر حدیث کی حدیث جتابیا ہے اidences جمل ہے اگر جب سبل نبی پاک کی کیو نہیں این حظےcing تاع 목ارس سے ت‌شاری اجbuilding ہماری کی جس کا ایک انکار کر دے لیکن جو بات سمجھنا میں سمجھا رہ گھلوں میں کہ جو باندلہ روزے کو مانتے ہیں آپ جو باندلہ پر فلسلے دیکھو اوپر روزے کی فرم بنی ہوگی ضرور محمد کے دیکھو روزے کی فرم بنی ہوگی آپ جو بلک کی کتابیں دیکھو اوپر روزے کی تصویر بنی ہوگی اگر یہاں کو مسئلہ کہا ہے کہ جس کرو جوان بیٹھا ہو یہ گرسے کو یہ کتاب اتھا کے لے آئے کہ جس کتاب میں پیغامر کی روزے کی تصویر بنی ہو نہیں بنی میں سپر کے بعد پیادوں قدی جماعت دعویٰ نے ماں سے قومت کو گمراہ کرنے کے لیے قاطعہ نمو سے رسالت کے نام میں تحریک چلائی ہے آج تک قاطعہ نمو سے رسالت کے لیے قربانی جب بھی دیئی ہے جو بہت نہیں دیئی ہے لیکن اگر وہاں پہ آریف چلی ہے آپ کیا کر وہاں دیکھ لیں وہاں پہنک لگا ہوگا پہنک اوپر یا تصویر پیغامبر کی مسجد نبی کی ہوگی یا مدینہ کی خجور کی ہوگی خجور کی تصویر تو ہوگی لیکن پیغامبر کے روزے کی تصویر نہیں ہوگی اوہ تک جائیں گے تصویر پیغامبر کے ہمارے پاس ہے تروجے کی اوہ تک ہے تو خجور کی معلوم آگیا جو بہت کا تعلق پیغامبر کے روزے سے لیکن پیغامبر کے مدینے کی خجور کی لیکن پیغامبر پیغامبر کے روزے کی مدینے کی خجور کی آپ جو باپنا کہے تو ہم صبح بیرون کتن رڑکوں کو چاہیے اپنے دولیوں سے پوچھیں آپ کو یہاں گھنیا کہہ کر گئے تھے ایک غلط مسئلے کو دکھا کر نہیں گیا یہ عوضی رکھنا ہے آپ پوچھیں تو ہی بدینہ مانپرا جانا چاہتا ہوں ہم نے پوچھا کہتا کیوں جانا ہے کہ ہضور کے روزے کی زیارت کے لیگت سے جانا ہے ہم نے کہنا چاہد ہے بدل مسئلے کہہ لگے اس کی آنم سمسلا پوچھے گا بدل مسئلے کے لیگت سے جانا چاہد نہیں ہے میں نے کہا اچھا اب یہ سرسلے کے لیگت سے پوچھو سوئے بودینہ مانپرا ایک بناس کو مکن نہیں ہے ریال کمانے کی بھی مدینہ جا سکتا ہوں بدل مسئلے کہنا بھر بھر جا سکتا ہے یہی ریال کے لیگت سے مدینہ جانا چاہد ہے پیغمبر کے روزے کے لیگت جانا چاہد نہیں معلوم ہوا کہ دیورپ کا تاظر پیغمبر کے روزے سے ہے اور تیرا قماند منینین کے ریال سے ہے حضرت قماند منینین کے ریال سے ہے تو ان کے سکور سے تنا یا دے ان کے ساتھ تھی باتیں کردے لو خیطرہ کی بنا میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ جہا پیغمبر کے روزا میں پھر چھوڑا کہیں لگا تھا کہ وہ مردی قبارکلوں پیغمبر کے روزے ہی پیغمبر کے ورود کے ساتھ بھی ہے یہ خدا کے پارے سے بھی آلا ہے اگر لوگ پوچھیں گیا میں کہا کہ تم کم آلا کے لیگت دا لیکن وہ کیوں معلوم ہے؟ جب آدمی دریفت کے بھول کرنا ہوں میں نے کہا بجا کہ یہ آپ کا پیر ہوگا آپ پیری مریدی کے قائل ہیں گھوڑی کے نام جو پردوالے تو قائل ہیں دوبند ہے وہ پیری مریدی کا قائل ہے مجھے مسئلہ کے دوبند کی یہ جماعت کے نام لاکھ نگر نہیں بتا سکے کہ جس جماعت کی قیادت یا پیر نہ ہوگی کسی پیری مرید نہ ہو جو پردوالے تو قائل ہے آپ تو پیری کے قائل اور مریدی کے آپ نے یہ طریقت تو مانتے ہیں اور طریقت تو دیر سمجھتے ہیں میں نے بات ادرہ ہو سمجھ رہا میں نے کہا آپ نے پیر صاحب دردعوت دی ہے کیوں ہی حضرت ہمارے در کھانے کھائیں سیر کے لیے دشریف لائیں آپ نے بنایا آپ کے گھر بڑا آلہ تھا جگہ بڑی خوبصورت ہے اور پیر صاحب گھر کو جیا ہے وہ کچھا مقام ہے آپ بتاؤ جہاں پیر صاحب رہتے ہیں یا آپ تو استاد جی رہتے ہیں وہ خوبصورت ہے ایک میرے پیغمبر کا روزہ ہے ایک میرے پیغمبر کا مدینے کا مکام ہے ایک غدا کا حدش ہے ہرے اس مکام میں پیغمبر بہتے ہیں اور اورски پیغمبر سید کے لیے کے ہیں اس روزہ کو رہاش قاہید پیغمبر کہتے ہیں اور ارش تو سید قاہید پیغمبر کہتے ہیں رہاش قاہ Basic سہرکہ سے عالی ہوتی ہے میں پھر بتا رہا تھا کہ کیا مقام نموفت کیا ہے نمبر تو مقام صحابیت کیا ہے میں نے کہا یہ طرح دیر پر کرنا کہ صحابیت کا تعلق حرکل سے جتنا تعلق بڑھے گا کتنا ہی اس بندے کو مقام ملتا چلا جائے گا ایک مقام نموفت ہے ایک مقام صحابیت ہے ایک مقام نموفت اور مقام صحابیت کے درمیان میں بات کر لے گا تھا یہ مقام خلافت ہے آپ نے درمیان میں کیوں کہا میں نے کہا ایک نبی ہے ایک نبی کے صحابہ ہے نبی کے سارے بارش دوروں ہیں وہ نبی پاک کے صحابہ پیغمبر میں بس میں صداقت بھی ہے بس میں عدالت بھی ہے بس میں امانت بھی ہے بس میں حیاء بھی ہے یہ پیغمبر کے سارے حصاب یہ نہیں کہ صحابہ میں نہیں تھے صحابہ میں وہ صحابت حصارے تھے بگر کسی میں نمائی صداقت ہے وہ صدیت کرواتا ہے کسی میں نمائی حدالت ہے وہ خروق کرواتا ہے کسی میں نمائی حیاء ہے اور کسی مغربہ کسی صفت والے وہ عدا کسی میں شجاعت کی ہے وہ علی شجاعت کرواتے ہیں اسدرزہ کرواتے ہیں اتنا میری دریت میں غور کرنا لیکن تو پیغمبر کے صاحبوں ہیں جو صحابہ میں تقصیب ہو کر بکھر گئے ہیں لیکن اس لیے میں نے کہا ایک پیغمبر کی ذات اکیلی ہے ایک میرے پیغمبر کے صحابہ سارے ہیں ایک پیغمبر کے صحابہ میں سے موقع ہے جو پیغمبر کے جانشید بنتا ہے کسی خریفت المسلمین کہتے ہیں کسی خریفت الرسول اللہ کہتے ہیں جیسے تنویر المنین کہتے ہیں فرق کیا ہے ایک پیغمبر کے غور کرنا اور میری دریت میں غور کرنا ایک پیغمبر کا صحابہ ہے اس کا مقام کیا ہے یہ جو نبی تھا یہ نبی اکیلہ معصول تھا لیکن نبی کے بعد جو صحابہ آیا صحابہ اکیلہ ہوگا تو مومن ہے صحابہ اکیلہ ہوگا تو عادل ہے صحابہ اکیلہ ہوگا تو محفوظ ہے صحابہ اکیلہ ہوگا تو حجت ہے میں نے کتنے لفظ بولے بولیے کتنے بولے صحابہ اکیلہ ہوگا تو مومن ہے صحابہ اکیلہ ہوگا تو عادل ہے صحابہ اکیلہ ہوگا تو حجت ہے صحابہ اکیلہ ہوگا تو محفوظ ہے توجہ ونبی اکیلہ ہوگا تو معصوم ہے ہم نے نبی کو معصوم مانا ہے صحابہ تو معصوم مانا ہے میں دونوں میں فرق بتا رہا ہوں معصوم تو مانا یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتے اللہ نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتے اور صحابی کا محفوظ ہے اس کا معنی صحابی سے گناہ ہوت ہو جاتا ہے اللہ صحابی کے نام امان میں رہنے ہی نہیں دیتے یہ تب تو پہ بہت کرنا نبی محصوم ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتے صحابی محفوظ ہے اللہ صحابی کے نام امان میں رہنے ہی نہیں دیتے تو نبی تو معصوم تھا صحابی محفوظ تھا میں یہ نہیں کہتا کہ نبی گناہ کرتا نہیں ہے گناہ نکتنا اور ہے اور گناہ سے بچانا اور ہے یہ میں ساتھ لیکن باتی کر لو ایک سرسات اور نیرسات کو بچہ ہے اس کو ستی بھی تنگ کرتی ہے اس کو گھرمی بھی لقصات دیتی ہے اس نے گھرمی سے بچنا ستی سے بچنا ہے لیکن یوں نہیں کہتے کہ بچے بچنا ہے کہتے ہیں کہ بچے کو مانع ہے جنا ہے اگر بچہ بچا بودھ بچتا تو شیئیک نہیں بڑھ سکتا لیکن جو اب نو بچاتی ہیں سبی اور گرمی سے محفوظ رہتا ہے نبی کو نموت خدا عطا کرتا ہے اگر نبی گناہ سے بچتا نہیں اللہ نبی کو بچاتا ہے بچ جانا اور ہے بچانا اور ہے بچ جانا اور ہے بچانا اور ہے توجہ نبی معصول ہے اور صحابی محفوظ ہے محفوظوں نے کمانا صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ صحابی کا نامِ قمان مرہنے نہیں دے دے خیامت میں نبی آئیں گے تو پاک ہے صحابی آئیں گے تو پاک ہے لیکن میں چکلہ کہہ رہا تھا کہو یہ صحابی اکیلہ ہوگا تو نومن ہے صحابی اکیلہ ہوگا تو عادل ہے صحابی اکیلہ ہوگا تو عجد ہے اور صحابی اکیلہ ہوگا تو محفوظ ہے اگر آپ یہ دلیل پر ہو کرنا یہ دلیل تھوڑی سی مشکل تو ہے حالِ علم کے لیے بڑی آسان ہے لیکن دلات اوازم میں تھوڑی سی مشکل تو ہوگی اور آپ ایک بات دو بات جس کو بعد بار سنیں گے صحابی اکیلہ ہو تو نومن ہے صحابی اکیلہ ہو تو عادل ہے صحابی اکیلہ ہو تو عجد ہے صحابی اکیلہ ہو تو محفوظ ہے لیکن جب سب صحابہ جمع ہو جائیں تو جیسے ربی محفوظ ہے ویسے یہ معفوظ ہے نہیں سمجھیں جیسے ربی محفوظ ہے ویسے یہ کی معفوظ ہے کیوں جب اکیلہ ہے تو مومن اکیلہ ہے تو عادل اکیلہ ہے تو عجد اکیلہ ہے تو محفوظ تو سب جمعہ ہو گئے لوگ معصوم اس کی وجہ جو نبی کے ارساب سارے تھے انہیں منتشر تھے جب سب جمعہ ہیں تو صافر حروبت کے ایک جگہ میں آجیں جب ایک معفوض نہیں کہتے ہیں معصوم کہتے ہیں معفوض نہیں کہتے ہیں پھر معصوم کہتے ہیں کہ میں یوں نہیں سمجھ آنے آپ یہ طرح دیارتی لوگ ہیں نبی کو آفتاد نبی توجہ رہاں دیکھیں پیغمبر اس پیغمبر کو اس پیغمبر کو کہتے ہیں یہ ہدایت کا چاند ہے بہت صاحبوں کہتے ہیں یہ ہدایت کے ستارے ہیں ہدایت کے ستارے پھر لوگ کو Çاند کہتے ہیں صحابہ کو ستارے کہتے ہیں لے تو سوپے اور کرنا لگے تو نبی کو چاند کہتے ہیں صحابہ کو ستارے یہ ستارے اگر رشق آفی نہیں ہے یہ چاند سے نکرتی ہے صحابہ بنتا ہے ہمیں تمہیں سمجھانے لкой ہوں جب چاند تکر جاتا ہے پھر ستارے بندے ہیں و جب ستارے سمٹ جاتے ہیں چاند مرخفل کی جمعہ جب ستارے سمٹ جائے تو پھر چاند بنتا ہے جب نبوت بکھر جاتی ہے تو پھر صحابہ بنتے ہیں جب صحابہ سمٹ جاتے ہیں نبوت بنتے ہیں تو کہا سنو جائیے میں نے کہا کہ میرے دلائے بھی ہے یہ رفتار بھی ہے وقت تھوڑا میں فرصفر زیادہ کرنا ہے جب آدمی کا وقت کام ہو اور فرصفر دھوپا ہو تو پھر گاڑی کے رفتار درہ بھید ہو دی ہے پھر کسی صوریہ کہتی ہے میں نے کہا کہ امسلاح کے لئے سفر پڑھ لوں میں اور وہاں رہے پاس چین کو انبات سمجھا لیے میں نے کہا جب چاند بکھر جائے تو پھر ستارے بنتے ہیں ستارے سمٹ جائے تو پھر چاند بنتا ہے نبوت بکھر جائے صحابہ بستے ہیں صحابہ سمٹ جائیں تو نبی بڑھنا ہے پھر کیا بنتا ہے نبی میں نے کہا نبی معصوم ہے صحابہ معصوم جب جمعہ بجے معصوم ہے اگلا جمعہ جو میں کہہ آتا میں نے جمعہ آخری بات کہہ دو میں جمعہ کہہ لگو اگر نبی اور اگر صحابی اگر نبی اور صحابی کی درمیان خرابت کیا معنی صحابہ کی اگلا جو بھی صدا رہے ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین مگر وہ سارے خلیفہ راشد نہیں تھے خلیفہ کوئی جس کو خلافت ملی ہے وہ رضی اللہ عنہ اب وہ پھر صدیق ہے رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد کا نام حمد بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد کا نام حمد بن نبی طالب رضی اللہ عنہ ایک زیر میں لکھنا ایک ہے خلافت راشدہ مبودہ پھر قرآن ایک ہے ایسے خلیفہ راشد حضرت علیر مابیہ بھی خریفہ ہیں عبداللہ بن زبین بھی خریفہ ہیں لیکن جس کو خلافت راشدہ ایک چار جہاں لڑتے ہیں اب وہ مقرد صدیق سے شروع ہے حمد بن نبی طالب میں ختم ہے میں نے بات کیا رکھتا ہم ان قلیب پہ غور کرنا میں نے کہا مقرد عمد عثمان علی جن کو خلافت بھی لی ہے باقی سارے فیومت کے صحابہ بنے ہیں ایک ہے مقام دروت ایک ہے مقام صحابہ یہ سارے صحابہ دروت کا صدا رکھتے ہیں لیکن ان اس کی کو انتخاب کر کے قلیب بنایا جاتا ہے اسے خلیفہ راشد جاتے ہیں اب عمد پہ زندے ہے نمبر ایک بلدی کی بات مانے نمبر دو پہ عمد کی بات خلیفہ راشد کی بات مانے نمبر دو پہ عمد کی بات مانے جو بہت بار کیسی تفریب سے جلتے ہیں پہلے بات بے عمد کی مانتے ہیں خلیفہ راشد کی بات خلیفہ راشد کی مانتے ہیں اور خلیفہ راشد کی بات بے عمد کی صحابہ کی مانتے ہیں پہلے بات اس کی ہے لبیت نمی کے بعد خلیفہ راشد خلیفہ راشد کی بات بے عمد کی صحابہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ راشد جاتا ہے خلیفہ راشد کی خلاف ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا خلیفہ کا فتحہ پیغمبر کی قلاب کو صحابہ کا فتحہ پیغمبر کی قلاب کو ایسا کبھی نہیں ہوتا میں لیتے ہیں کہ جس طرح پیغمبر کی بات ماننی ہے خلیفہ راشد کی بات بھی ماننی ہے صحابہ کی بات بھی ماننی ہے نہ روبت کو ماننا ایمان ہے نہ مانے تو بھئی مان ہے خلیفہ راشد کو ماننا ایمان ہے نہ مانے تو بھئی مان ہے صحابہ کو ماننا ایمان ہے نہ مانے تو بھئی مان شعرِ تکبیر اللہ شعرِ مصطفیٰ شعرِ مصطفیٰ شعرِ تکبیر اللہ توجہ رکھیں میلے بار سمجھا گی نبی کو ماننا اکھلی فیراد فیراد کو ماننا صحابہ کو ماننا توکنا مانے ہو میں ہو کوئی نبی کا نام دیتا ہے خریف صاحبی کو چھوڑ دیتا ہے کوئی صاحبی کا نام دیتا ہے کسی اور کو چھوڑ دیتا ہے کہ ابندوالے کے محمد وہ بھی مانتے ہیں خریف راشد کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ وہ بھی مانتے ہیں اور باتیں یاد دا ہے میں دو مصرے کہہ دے تو بات سمجھانے کے لیے ہم جمعے کے دن قضانیں دو دیتے ہیں اہلِ نجمہ کے دن قضان ایک دیتا ہے ہم نے کچھ و دو کیوں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں سہی بخاری میں ہے جنہ جمعہ دے یہ نقصر آہل مسجد ہے یہ قضاء خلیفہ راشد میں سونت ہے اور خلیفہ راشد کے سنت اسی طرح ماننا ضروری ہے جس طرح پیغمبر کے سنت ماننا ضروری ہے تو تین طلاق دو تو تین ہے ملزی کہتا ہے تین طلاق دو تو ایک ہے شیعہ کہتا ہے تین طلاق دو تو ایک ہے سمی کہتا ہے تین طلاق دو تو دین ہیں اگر میری بات غلط ہو میں نے کہا میری بات کو نوٹ کیا جائے بارے میری بات کہنے کی آنکھ یہ محفوظ ہے میں بڑے دعوی چیارنگ کے ساتھ کہتا ہوں صبح آپ نے مولوی سے گیتوں کو لکھ دے کہ تین طلاق کو ایک کہنا یہ مرزیوں کا مذہب نہیں ہے تین طلاق کو ایک کہنا یہ شکو کا مذہب نہیں ہے ہمیں پتا جو چلے کو مذہب ہے کس کا تین طلاق کو ایک کہنا یہ مرزیت کا مذہب ہے تین طلاق کو ایک کہنا تین طلاق کو ایک کہنا آگر سنت والجماعت کا مذہب ہے اگر تم نے سننی بننا ہے تین طلاق کو تین کہنا ہے اگر رافتی در شیعہ بننا ہے تو تین طلاق کو ایک کہنا ہے اپنے پر اگر تین طلاق کو ایک کہنا یہ مذہب مرزیوں کا تھا تو اینے دیسوں میں کیوں نے لیا میں نے کہا تمہیں پتا ہی نہیں ہے اینکہ آپس پر استعداریاں ہیں لوگوں نے استعداریاں میں نے کہا تمہیں نہیں بتا اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہے ابن کے صحیح میں پہلا ہونے کا سب سے بڑا جنہیں عدیس مولوی تھا مرزید حسین دیلی اس کا نام ہے اچھا تو جو سب سے بڑا مرزا جو کرتا بھی تھا اس کا نام مرزا بنامان و قادیانی ہے جب مرزا بنامان و قادیانی ہے نکاح کرنے پر لگی کو تلاش کرنا شروع کیا تو لڑکی قرآن مرزید حسین دیلی نے تلاش کر کے دی ہے جنہیں عدیسوں کا امام تھا حضب نکاح پڑھانا پڑا ہے کمین حضید حسین دیلی نے پڑھایا جنہیں عدیسوں کا امام ہے آنچہ پیلی مسلح بدلے میں لڑکی بدی ہے نکاح بھی پڑھایا ہے تو مطابقوں کے حضب کی بات نہیں کری ہے نہیں سمجھے کونکہ حضب کی بات ہے کوئی حضب جسے انداز نہیں کرے گا کمین حضید حسین دیلی نے نکاح پڑھایا مرزا بنامان و قادیانی کا اور لڑکی دلاش کر کے دی ہے کہ صرف محمد کو صحیح پڑھا دی گئے تو شیئر یہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مفتی کو اور اسناولہ میں خطاب اسناولہ میں درد ہے اور اسناولہ میں اپنے غیر مقلد پر بھی ہے وہ نے کہا شیعہ کے پیچھے کی نماد جائز ہے انہیں زیعوں کے پیچھوں بھی نماد جائز ہیں جاتا ہے پوچھ لو اگر حوالہ اگر تو دنچروں میں میرا ہے جو صلاح جوہر کی وہ میری ہے میں کہے تو جس کا مذہب یہ ہو جو شیعہ کے مذہب کی بات تو کرے گا اب آپ نے کہنا ہے کہ یہ بات تو سمجھائی ہے یہ بھی زیعوں والی بات کہتے ہیں یہ اپنی اطلاع کو لیک ہے شیعہ کا مذہب ہے جو شیعہ والی بات تو کہتے ہیں میں کہے تو شیعہ کی قریب ہے آپ کے بات یہ ہو کیا سی علیہ شیعہ وہ ہے جو صحافہ کا امان نہیں مانتا اہل حدیث وہ ہے جو صحافہ کو حجت نہیں مانتا علیہ شیعہ وہ ہے جو صحافہ کی ذات نہیں مانتا اے حدیث کو ہے جو صحابہ کی بابر نہیں مانتا علیہ ورہی شیعہ کو ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا اے حدیث کو ہے جو صحابہ کینے نہیں مانتا وہ بڑا شیعہ ہے یہ جوٹا ہے وہ بڑا شیعہ ہے اور یہ خودتا شیعہ ہے تو آپ کے مضبطات کی بارے نہیں اللہ میں اس مضبط سے بزائے اللہ میں آنی صنان پر مضبط قبول کرنے کی تفیق طرف آمین جہاں ترے یہ بتائیں اعنے صنانی مستاقل صورت ہے کہ نہیں مدلے درجے کا قصطع قصدر ہے جو قصطعیان لاہور کے اولاد حسین ندیفی نے کین ہے وہ ایک قصطعیان آنسی اتفان نہیں کی اگر وہ قصطعیان یہ بھی ہے اگر وہ مومنہ بھی مومنہ تم اللہ کی زمین سے باہر نہیں جائے سکتے اجلاب سلطان مگر سلطان کے ساتھ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی زمین سے باہر جا سکتے ہیں اللہ فرمائے کہ خدا کی طریب کے مغیر جا سکتے نہیں ہو نہ خدا کی طریب دے گا اگر وہ میں جانا ہے کہ مدلہ قادیانی شاہدی سبیر مزئی تھا یہ بار میں مدلہ قادیانی ملتے ہیں لیکن شاہدی بار میں کی سوک پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جہد ہے یا نہیں اس کی قجیش اس پر گھرنا نیچے لی کیونکہ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ کی طرح ملے فران صاحبی خود ہوئے اس نظر اُسٹ اٹھا کر دعا مانگئے بے ایک یا اطلاع ملے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگئے اور ایک 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 کچھ کے گھر جا کر دعا مانگئے اثر مسئلہ چو ہی اطلاع ملے فرار اٹھا کر دعا مانگئے ایک اٹھ اگر ہاتھ نہ مانگئے گھر جا کر مانگئے حضرت شیر صفیرہ رحمت اللہ نے کیا ہے کہ اگر جس کی کچھ خوضائق وجود ہے بیادہ مانگنا چاہیے تو نہیں کہتا مانگنے والے پر تنکی کیا کہ محمدلی مجھائی سے مجھوڑ ہے ذرفے کتنی کمر پر رکھنی چاہیے ذرفے کتنی کمر پر رکھنی چاہیے کہ جب آدمی کی داڑی ہے آدمی مردو کی طرح نظر آئے اب ذرفے ہوں کو داڑی نہ ہو تو باتا نہیں سی لیکن اب یہ لڑکیا ہے یہ لڑکیا ہے نہیں میں ہم صاحب لے دیا اب کسنا کو تکیوہاں کو مو بھی نہیں ہوں میں لڑکی جو کہاں مو بھی نہیں ہوں باتا میں نے کہا ہے کہ جب چہرے پر داڑی نہیں گا ذرفے رکھے گا تو یہ پتا نہیں کہ لڑکیا ہے یہ لڑکیا ہے کیا بات بھی کتابا کرو داڑی اس کی مصورت ہو تو ذرفے رکھیں تو اس صاحب ہے میں مہتے نہیں ہے اگر وہ ذرفے رکھیں جو لوپوں سے معاوی سکتے ہیں اب یا علی مدد کہنا چاہیے اطرسل کے نارا حیدی وزاہت فرمائیں دیکھیں یا علی مدد کہنا نہیں چاہیے مدد خالص نارا کی ذات سے معاوی چاہیے تو یا علی مدد کہنا نارا بھائیں اور یا علی مدد کہنا نارا مدد صحبت کا نہیں ہے جس طرح کے ذریعہ تکرنے جنارہ پڑھتا ہے درستہ ہے یہ بلد کسی ایک بھی حدیث میں غیر ہو کر دیم کہاں تریکہ جنارہ انصابت کریں کسی ایک بھی حدیث میں جو جنارہ یہ پتا پڑھتا ہے یہ مکمل جنارہ کسی حدیث پر آپ کو لے گا ایک کہیں سے ایک کہیں سے یہی سے جمع کریں گے یہ جو کٹھی دعا ہے کٹھی مانت لیا کہ کٹھی یکتب دعایا آپ کو نہیں ملنے ماشاء اللہ محمد صاحب کے بیان اچھا و ترخیر توری سے نماز کتابت یہ دیا کریں الحمدللہ اللہ بڑا ایسا ہے کہ دعوان دعوان کا کام ہے اگر دعوان کو کہیں گے جہاد توبی دعوان اگر کناز کتابت توبی دعوان خانکوان وزیتر توبی دعوان توبی دعوان توبی دعوان اگر دعوان اگر دعوان کی مدللہ بھی ہے کہ جو بید تبلیغی جماعت کے کام سوکت کرتے میں نے کہا ہے کہ میرا جماعت ہے اگر کام ہوں کا ایک کام یہ پاہ بڑا لیسا ہے اب آپ کو تبلیغی باستی کتابت کتابت کر رہے ہیں وہ نے کہا ہے کناز وزیتر کتابت مجھو کتابت دیاں لیکن قدشت کو کریں کہ کناز وزیتر تو دعوان یہ کام بھی کرتے ہیں اور سوچیٹ اپنی میری ہاں بجازوں کی عدد آٹھا گونڈی احمدی کیوں گے کوئی اعتراض اٹھا نہیں دے گا کوئی اعتراض قرآن دیتا میں پھرکے آپ کو دعوات دیتوں کنمال با جمال بونڈی کے ساتھ پڑھا گا اور تو کوشہ نہ دعوات دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور پھائیا ایک انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کو انسان تھی اللہ کے پیغمبر کو صاف ذور پالی ذات کو انسان دور پھائیتے جو تھے انسان کہتے لیکن بس ہم کون سے دروبی جیسے کہتے ہیں ماشاءاللہ کیسا نبلادی جگہ ہے اس کا معنی کیا کہ غلور بات عمل کی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسان ہے لیکن بس ہم نبلا کے پر عمل قانون رہے ختم کرنا پڑھانا چائز ہے یا نہ چائز بلیلی بزرات کہتے ہیں ختم کرانے آیا دیکھیں میں آپ کو مشروع دیتا ہوں جس بجے کا باہت یہ معافوت ہونا جتنی دب دوست کو ہے کسی ہوتا نہیں ہو سکتی کسی اور سے پڑھانےateur خود پڑھانے کے اس کر خدا جھر کے دائی کو ہم وہاں simplی دیں گے بَنی ہمارے 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 اپنی جان سے ہے پیارے صاحبہ